اسلام علیکم دوستو میں ہوں تلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تلہین کی یوٹیوب چینل دوستو یوٹیوب کی طرف سے بہت ہی کمال کی ایمیل آ چکی ہے اگر آپ کو رسیب نہیں ہوئی تو آپ کو بھی جلد ہی مل جائے گی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ایک ایمیل رسیب ہوئی ہے یوٹیوب کی طرف سے یہاں پہ ہے یوٹیوب سپیز ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں ایک ایمیل سنڈ کی ہے اور یہاں پہ لکھا ہے ریجسٹر ناؤ یوٹیوب کلاسز تیرہ ٹو فیفٹین یعنی کہ تھرٹین ٹو فیفٹین جولائی یعنی کہ یہاں پہ ہمیں انوائٹ کیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے یو آر انوائٹڈ ٹو یوٹیوب کلاسز ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیوب نے ہم انوائٹ کیا ہے کہ ہم کلاسیں لگا رہے ہیں یوٹیوب کی ٹھیک ہے اس میں آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملے گا تیرہ سے پندرہ جولائی دو دن ہوں گے آپ کے پاس تو یہاں پہ میں سکرول ڈاؤن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں پہ میرا نیم جو ہے لکھا ہے اور ساتھ میں کہا ہے کہ یو آر انوائٹڈ ٹو اٹینڈ یوٹیوب کلاسز ٹھیک ہے یہاں پہ ہے ریجسٹر ناؤ اب ہمیں کیا کچھ سکھنے کو ملے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پتہ چلے کہ یوٹیوب کی پالیسیز کون کون سی ہیں اور اپنے چینل کو بچا سکیں ٹھیک ہے اگر آپ پالیسی کو فالو کریں گے تو لازمی بات ہے آپ کا چینل جو ہے بچا رہے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ introduction to short یعنی کہ یوٹیوب short کے حوالے سے بھی یہاں پہ بتایا جائے گا یوٹیوب کلاس میں اور optimization ہے کہ آپ نے چینل کو کس طرح سے build کرنا ہے کس طرح سے grow کرنا ہے سب کچھ آپ کو یہاں پہ بتایا جانے والا ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں registration eligibility کریٹریہ کی تو یہاں پہ لکھا ہے چینل must have at least ہزار سبسکرائبر and favor then two strikes یعنی کہ اگر آپ کے چینل پہ ہزار سبسکرائبر ہیں اور آپ کے چینل پہ دو سٹرائک سے کم سٹرائک ہیں تب آپ اس پہ register کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ لکھا ہے the channel must have original content and follow you tube community guideline یعنی کہ جو آپ کی ویڈیوز ہیں آپ کے چینل پہ وہ آپ کا اپنا content ہونے چاہیے اور آپ نے یوٹیوب community guideline کو follow کیا ہوا ہونا چاہیے اور یہاں پہ if you have any questions please feel free to contact us at the rate یہ جو بھی email یہاں پہ لکھی ہے اب دوستو ہم اوپر جاتے ہیں اب ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم نے اس پہ کس طرح سے register کرنا ہے تو یہاں پہ ایک option ہے register now کا اس پہ ہم click کر دیتے ہیں تو register now پہ میں نے click کر دی ہے اب ہمارے سامنے ایک form ہمیں دیے جائے گا کہ آپ اس کو submit کریں تو اس طرح سے ایک interface آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے register والے button کے اوپر اس پہ آپ کو click کر دینا ہے register پہ click کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس طرح سے ایک interface آیا گا ٹھیک ہے اور اب آپ کو یہاں پہ scroll میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کو in classes کو attend کر لیتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے you will only receive a letter of completion if you have if you sign up and attend all their session for July اگر دوستو یہ جو بھی session چل رہا ہے یعنی جو classes یوٹیوب کی طرف سے ہمیں دی جارہی ہیں invite کیا جا رہا ہے اگر آپ اس کو attend کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے complete ہونے پہ ایک letter بھی دیے جائے گا جو کہ بہت ہی اچھی قسم کی بات ہے بہت ہی great news ہے ٹھیک ہے تو دوستو اب یہاں پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ google sign in یہاں پہ ہماری email جو ہے دکھائی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ تین قسم کے جو ہے classes آپ کو دکھائی جا رہے ہیں کہ کون کون صاحب بھی آپ نے attend کرنا ہے تو یہاں پہ number one پہ youtube policies introduction to shorts اس کے بعد ہے optimization for youtube تو میں کیونکہ تینوں کو attend کرنے والا ہوں اس لیے میں نے تینوں پہ select کر لیے اس کے بعد دوستو یہاں پہ next کا button ہے تو میں نے next پہ کلی کر دینا ہے ٹھیک ہے next پہ کلی کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے again جو ہے کچھ چیزیں آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارا google sign in جو ہے email ہے وہ یہاں پہ آ چکے اور یہاں پہ ہے your detail required field or mark within asterisk پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ نے name لکھنا ہے اپنا جو بھی آپ کا real name ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ میں لکھنے والا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنا name جو ہے first name آپ کو سب سے پہلے لکھنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد last name جو ہے وہ لکھنا ہے تو میں last name بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد دوستو نیچے آتے ہیں یہاں پہ what is your youtube channel name ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ اپنے youtube channel کا name لکھ دینا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں لکھنے والا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پہ youtube channel کا name آ گیا اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے what is your youtube channel url تو اب دوستو یہاں پہ میں نے url دینا ہے تو چلے میں جلدی سے یہاں پہ url دے دیتا ہوں دوستو یہاں پہ لکھا ہے what is your youtube channel url تو آپ نے یہاں پہ اپنی چینل کا link پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہے how many subscribers do you have on your channel تو یہاں پہ آپ کو اپنے subscriber کی یعنی کتنے subscriber آپ کے channel پہ وہ آپ کو لکھ دینا مجھے email receive ہوئی ہے تو یہاں پہ میں اپنے subscriber کی تدار لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہے which country are you based out far تو یہاں پہ دوستو کیونکہ ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں تو میں یہاں پہ پاکستان کو select کرنے والا ہوں اس کے بعد ہے who is your point of contact at youtube تو یہاں پہ ابھی آپ کو لکھنے if you don't have a point of contact with us you may skip this question تو اس کو آپ skip بھی کہ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ skip کرنے والا ہوں اس کے بعد یہاں پہ how did you hear about the event تو یہاں پہ میں آتا ہوں کہ آپ کو email کر کے بتایا جائے یا یو youtube studio میں فلان فلان تو یہاں پر youtube email invite ٹھیک ہے تو میں youtube کی mail ہے اس پہ لانا کرنے کے بعد اب دوستو آپ کے سامنے confirmation کا ایک icon دکھائی دیا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو confirm کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ بلکہ confirm ہوئی گئے یہاں پہ ہے third step confirmation thank you for registering you will receive an email confirming your registration if it has been successful تو اس طرح سے دوستو آپ نے اس کو submit کرنا اور آپ نے لازمی سے ان classes معلومات مل سکیں ٹھیک ہے تو اب دوستو یہاں پہ ہمیں ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک email receive ہو لیکن ابھی تک receive نہیں ہوئی میں اسے refresh کر دوں تو یہاں پہ ہمیں ایک email وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم send کریں گے confirmation کی تو چلو وہ بعد میں آ جائے گی تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے submit پہ click کیا ہے تو ویڈیو